نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد سامعینِ محترم آج چوبیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو جناب فصیح الدین حیدر آبادی داعی و مبلغ مسلکِ اہلِ حدیث ان کے آفیشل یوٹیوب چینل پر ان کی اکیس منٹ تین سیکنڈ کی ویڈیو آئی ہے جیسے ہی وہ ویڈیو پر میری نظر پڑھی میں نے بالاستعاب اس کو سنا اور میں نے کہا اس کا فوری جواب ریکارڈ کر کے میں اپنے آفیشل ووٹس اپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں ڈال دوں اور اس میں جو یوٹیوبرز ہیں یا انسٹاگرام وغیرہ چلانے والے حضرات ہیں ان کو میری اجازت ہے کہ اسے ویڈیو کی شکل دے کر اپنے اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں خیر گزشتہ مرتبہ وہ قرآن کریم ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اب قرآن کے بعد باری آتی ہے حدیث کی تو وہ ڈائریکٹ حدیث کو چھوڑ کر فقہ کو چھوڑ کر علم تصوف کی کتاب گنیت الطالبین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اسے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جب آپ نے سترہ تاریخ کو اوریو ڈالی دو منٹ کی اور چیلنجیں مناظرہ کیا تو میں گیا تھا پولیس پرمیشن کے لیے مجھے پرمیشن نہیں ملی تو بارحال وہ نہیں ہو پایا تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی قبول کیا ان کی اس ویڈیو کو آپ بغور دیکھئے گا کہ وہ بات جو کہی جا رہی تھی کہ ان کی جماعت کے ایک لڑکے نے جس کی عمر انہوں نے بتائی کہ اٹھارہ سال ہے اس نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی ان کو کے حوالے سے یہ کہا کہ اگر وہ بھی مجھ سے بحث کریں گے تو ان کا پیشاب نکل جائے گا مجھے وہاں کے احباب نے یہ بات بتائی میرا بہت دل دکھا پھر یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے معافی مانگی اپنے معموم کے ساتھ آ کر ان کے مرکز میں بھی اور بھی کہیں پر بہرحال تو اس کے معافی کی اطلاع مجھے نہیں پہنچی لیکن یہ تو کنفرم ہو گیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جو آپ کی جماعت سے جڑتا ہے وہ اتنا جری بے باق ہوتا ہے کہ اکابر اولیاء اللہ کو خاطر میں نہیں لاتا بات کرنی کیوں اسے تمیز نہیں ہوتی ہے کہ کس کا کیا مقام و مرتبہ ہے بہرحال انہوں نے اس میں قبول کر لیا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی اور ماحول میں بہت تناو پیدا ہو گیا تھا بعد میں اس نے معافی وغیرہ مانگی اب اس کے بعد انہوں نے میں نے جو آڈیو ڈالی ہے گیارہ منٹ کچھ سیکنڈ کی اپنے یوٹیوب چینل سننی جمعیت اور آخناف پر فصیح حددین صاحب میں ویڈیو نہیں بناتا ہوں حدیث پاک میں تصویر کشیر کو ناجائز و حرام کہا گیا ہے اور میری کچھ ویڈیوز جو یوٹیوب پہ ملتی ہے پاکستان کی یا شاید میرے خیال سے کہیں اور کنٹری کی بھی ہوگی یا ہندوستان کی وہ میری مرضی سے نہیں لی گئی ہے میں اس کے ناجائز و حرام ہونے کا قول کرتا ہوں ہاں جب مناظرے کا مسئلہ ہو اور فریق مخالف بغیر اس کے راضی نہ ہو تو وہاں ہمارے یہاں رخصت ہے یعنی اس موقع پر ہم لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے میرے چینل کو ویزٹ کیا تو میرے چینل کو چلتے ہوئے لگ بھر چار سال ہو گئے آپ کو میرے چینل پر میری ایک بھی ویڈیو تصویر وغیرہ قطعان نہیں ملے گی سمہ الحمدللہ میں اس کی پابندی کرتا ہوں لیکن مناظرے میں آپ کی لگائی شرط کے مطابق انشاءاللہ اس کا احتمام کیا جائیں گا اور لائیو بھی کیا جائیں گا تاکہ لوگ احقاق حق و عبطال باطل کے حسین منظر کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلے یہ بھی برائلوی تھے اور ان کے نانا بھی مشرک تھے چونکہ ان کے قبر کا تواف کرنے والا اسے ہاتھ لگانے والا چومنے والا وغیرہ وغیرہ مشرک کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو ان کے نانا بھی مشرک تھے اور ان کے اببہ بھی مشرک رہے ہوں گے پھر ان کو جو ہے جماعت اہل حدیث میں آنے کی توفیق ہوئی اور یہ اہل حدیث میں آئے تو اب یہ جو دورانِ گفتگو انہوں نے کہا حضرتِ شیخ عبدالقادی جی لانی علیہ الرحمت و رضوان کی کتاب ہاتھ میں لے کر کہ دیکھئے یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ آپ کا عقیدہ ہے پہلی بات میں کلیر کروں کہ وہ لڑکے نے جو کہا تھا کہ حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ پیشاب کر دیں گے آپ نے کہا اس نے معافی مانگی وہ ٹاپک کلوز ہو گیا میں حیدراباد سے آ گیا میرے آنے کے بعد آپ نے مجھے چیلنجیں مناظرہ کیا اور کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ آپ شرک و بدعات میں مقتلع ہے کینسر سے زیادہ بھیانت بیماری کے اندر آپ مقتلع ہے اور جب میں نے اپنی آوڈیو میں پوچھا کہ آپ کی میری کوئی ملاقاتی نہیں ہے تو آپ نے کب مجھے فعلے شرک کرتے یا فعلے بدعات کرتے پایا تو موصوف کا تگڑا قیاس دیکھئے تگڑا قیاس حدیث و قرآن کو چھوڑ کر یہ مہارتی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی چینل پر دو تین آوڈیوز دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگا لیا آپ کی نزدیک یہ چیز مصموع اور مشہادہ ہے یہ تو جب آپ مناظرے میں آئیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے شیخ عبدالقادی جلانی کی کتاب کیوں اٹھائی آپ اہل الحدیث ہیں اہل حدیث کے دو اصول فرمانِ خدا فرمانِ رسول عطیع اللہ عطیع الرسول قرآن اور حدیث آپ کے نزدیک حجت ہے اور ہم احناف برائلویوں کے نزدیک سنیوں کے نزدیک ہمارے یہاں جو کتاب رہی جاتی ہے فقہ میں نورو اعزا اس میں صاف لکھا ہے عدلہ شرعیہ چار ہیں یعنی جن سے ہم دین کا مسئلہ لیتے ہیں قرآن حدیث اجماعی امت اور قیاس فقہا تو میں ان چار جگہوں سے دلیل دوں گا چلیے آپ کے ٹاپک کو میں نے ایکسپٹ کیا عقائد پر بات ہوں گی آپ کے شہر کو میں نے قبول کیا حضراباد میں بات ہوں گی آپ کو تیسری سہولت میں نے یہ دی کہ آپ کو ٹکٹ وغیرہ کا خرچ نہیں اٹھانا ہے دس لوگوں کا تو کیا میرے اکیلے کا بھی نہیں اٹھانا ہے میں اپنے ذاتی خرچ سے آ جاؤں گا اور آپ نے کہا کہ آپ نے جو جگہ بتائی ہے وہاں دونوں طرف کی عوام جمع ہو جائیں گی میری عوام کی میں گیرنٹی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بدنظمی نہیں ہوں گی ہماری جانب سے جو مقرر کردہ لوگ ہیں وہی کمرے میں ہوں گے آپ کو بحفاظت مناظرہ گاہ میں لائے جائیں گا ہمارے درمیان گفتگو ہوں گی جب حکم فیصلہ سنائیں گے اس کے بعد بحفاظت آپ کو آپ کے علاقے میں چھوڑ دیا جائیں گا اب اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی اگر آپ اس جگہ پہ راضی نہ ہوں تو پھر تعجب ہے حالانکہ آپ نے اسی اکیس منٹ کی ویڈیو میں اخیر اخیر میں کہا ہے کہ چلیے میں اس جگہ کو قبول کر لیتا ہوں اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی انتظام نہ ہو اس جگہ کو چننے کا مقصد یہ تھا مرکز اہل سنت ایرا کنتا کہتے ہیں شاید اولڈ سٹی ہیدراباد میں جو سہواز دکن مفتی مجیب علی رضوی علیہ الرحمہ نے قائم فرمایا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور وہاں تمام علوم و فنون کی کتابیں جو دورانے بحث ہمیں لگیں گی بہ آسانی مل جائیں گی اور میرا وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے تو بارحال آپ اس جگہ تشریف لائیں اور آپ نے کہا کہ کل پرسوں جبھی بھی آ پائیں کچھ گھرے لو معاملات ہیں جس کے سبب میں اس مہینہ سفر نہیں کروں گا اور نومبر میں کچھ تاریخیں دی ہوئی پورگرام کی تو میں پندرہ نومبر کو ہیدراباد آوں گا انشاءاللہ دو ہزار چوبیس تک اور تب تک اس کی تشریر بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ اچھے سے آپ چینل کا تھمنیل وغیرہ بنا کر ڈال دیجئے لوگ ابھی سے انتظار میں رہیں گے میں اہل سنت کے احباب سے گزارش کروں گا کہ سب اس کو لائف سنیں خود ہیدراباد میں رہنے والے اور مرکز اہل سنت کے قرب و جوار میں رہنے والے بھی اسے لائف سنیں مناظرہ گاہ میں نہ آئیں ٹھیک ہے اور اہل حدیث عوام کو آپ کنٹرول کیجئے خیر میں پندرہ کو آؤں گا اگر پندرہ کی تاریخ آپ کو منظور نہ ہو اس تاریخ میں آپ کہیں مصروف ہوں تو پھر آپ ایک کام کیجئے کہ پتریس نومبر کے بعد نومبر کا پورا مہینہ ڈیزمبر کا پورا مہینہ جنوری کا پورا مہینہ فیب کا پورا مہینہ اس میں سے جو آپ کی سہولت ہو آپ بتائیے کہ کلیم حنفی میں آپ سے اس تاریخ میں مناظرے کو ریڈی ہوں انشاءاللہ یہ عجیز یہ فقیر یہ حقر اپنے ذاتی قرائے سے حیدر آباد پہنچے گا مرکز اہل سنت میں آپ دس احباب کے ساتھ آئیں اور مناظرے کا ٹاپک عقیدہ ہی ہے مجھے بڑے افسوس مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے ابھی آمنہ سامنا ہوا نہیں شرائط مناظرہ تیہ نہیں ہوئی آپ ابھی سے دلیل دینے لگے آپ سوچ رہے ہیں کہ شیخ عبدالخادی جلانی رحمہ اللہ کی کتاب اگر میں دکھا دوں گا تو کلیم حنفی حیوت کھا جائے گا کہ اس طوال عرش کے حوالے سے ان کا عقیدہ یہ ہے اور آپ کا عقیدہ دوسرا ہے مناظرے میں کتاب اللہ حدیث رسول اللہ اس کے بعد آثار صحابہ اور اس کے بعد ہمارے نزدیک جو تیز حجت ہے وہ آپ پیش کریں گے اور غنیت الطالبین ان کے کتاب ہے یا نہیں ہے آپ نے وحی الہی کی طرح اسے یہ کیوں سمجھ لیا کہ یہ انہی کی کتاب ہے اس پر بھی بحث ہوں گی آپ ٹینشن مت لیجئے اور عقیدہ اس طوال عرش پر آپ کے نزدیک قرآن کی دلیلیں کم پڑ گئی کہ آپ نے قرآن کھول کر نہیں دکھایا کہ دیکھئے قرآن میں ایسا ہے اور آپ کا عقیدہ ایسا ہے اور جو باتیں آپ نے میری طرف منصوب کی کہ قبر کا تواف کرنا اسے ہاتھ لگانا اسے چھومنا تو میں آپ کو بریلوی مسلک بتاؤں گا کیا ہے دراصل کیا ہے کہ دکن میں اہلِ بدعات بہت زیادہ ہیں جن کے رد کے لیے ہمیشہ میں آتا ہوں فسیح عبدین صاحب آپ میرے چینل کو ٹھیک سے وزٹ کیجئے اور میری ایک تقریر ہے بابا پارٹی کا آپریشن اس کو سنیے کیا کوئی غیر مقلد اور اہلِ حدیث حالی مرد کریں گا بدعاتیوں کا جو میں نے کیا ہے آئی سمجھ میں بات تازیہ داری کی قبروں پر تواف کی سجود کی اور اسی طرح ناڑے گھوڑے دھاگے وغیرہ باندھنے کی بہت ساری چیزیں آراز میں ہونے والی غیر شرعی رسموں کو اور شادی بیعہ میں غرص کے شعبہائی زندگی میں جتنے معاملات آتے ہیں جس میں لوگوں نے قرآن و سنت کی پیروی چھوڑ کر یہ ہندوانہ رسموں کو اپنایا ہے ان سبوں کا مہرت کرتا ہوں اور آپ نے میری جانب شرک کا الزام لگایا ہے اور دلیل دی ہے کہ آپ کی کچھ آوڈیو سے یہ بات پروف ہو گئی تو آپ ضرور مناظرے میں اسے ثابت کریں گے اور جسے آپ شرک کہہ رہے ہیں وہ فی الواقع شرک ہی ہے یا درجہ کفر میں ہے یا درجہ حرام میں ہے یا درجہ کراہت میں ہے یا درجہ عساق میں ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو مناظرے میں بتاؤں گا آپ ٹینشن مت لیجئے آپ کہنا نہ بہت سے برعیلی فودالہ سے آپ کی ملاقات ہوئی کلیم حنفی سے نہیں ہوئی ہے الحمدللہ ہم نے مدارس میں باقائدہ اٹھارہ سال کا وقت لگا کر سند حاصل کی ہے سمجھ میں آئی بات یہاں وہاں دو چار مہینے کا کورس کر کے ڈپلومہ نہیں لیا ہے اللہ کا شکر ہے دوبارہ آپ نے یہ جو باتیں کہیں ہیں میں اس پر بھی آپ ثابت کریں گے کہ جن کو برعیل بھی کہا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا شرک کیا اور جسے آپ شرک سمجھ رہے ہیں قرآن و سنت سے وہ شرک ثابت ہوتا ہے کیا اور جو عقیدے آپ ہماری طرف منصوب کر رہے ہیں وہ واقعی ہمارا عقیدہ ہے کیا اور اگر ہے تو اس کا شرک و کفر ہونا حدیث و قرآن سے بتائیے آپ مناظرہ ہوا نہیں کچھ ہوا نہیں گھر میں بیٹھ کر آپ اپنی کرسی پر اتمنان و سکون کے ساتھ میں غنیت و تالیبین ہاتھ میں لے کر بتا رہے ہیں کہ بتائیے اس کے مطابق آپ کا عقیدہ نہیں ہے ارے بھئی اتنی گھائی کیوں ہے اتنی جلدی کیوں ہے میں تو چاہ رہا ہوں کہ مناظرہ ہو اور بہت قائدے سے ہو اور دنیا دیکھے کہ جو کہتے ہیں کہ کلی محنفی صریف ٹیلی فونک مناظرہ کرتا ہے رو برو بیٹھنی کہ اہلیت نہیں ہے انشاءاللہ دنیا دیکھیں گی تو بارحال ٹاپک آپ کا کہ میں شرک و کفر میں مقتلع ہوں وہ بحث تو چھوڑ دی لیا آپ نے کہا اس نے معافی مانگی آپ کے ذریعے مجھے اس کا علم ہوا تو بارحال وہ تو بحث ہی نہیں رہی میں آیا تھا میں نے رت کیا میں چلا گیا اس کے بعد میری کوئی آڈیو نہیں تھی آپ نے مجھے چیلنج مناظرہ دیا اور چیلنج مناظرہ کے اندر پانچ منٹ کی کچھ ویڈیو کے اندر آپ نے میری جانی کینسر سے زیادہ موزی مرض شرک و بیرات میرے اندر آپ نے بتایا ہے اور برائلوی جو ہے پوری جماعت پورا مسلک برائلویوں کا شرک و کفر کے اندر مبتلا ہے تو آپ مناظرے میں اسے ثابت کریں گے اور پہلے بیٹھک ہوں گی اور پہلے بیٹھک میں شنائط مناظرہ طے ہوں گی ٹھیک ہے اور ہمارے جو صدر ہیں ہمارے جو میرے کارواں ہیں وہ شہباز شہزادہ شہباز دکن حضرت اللہ مہ سوہل میا قادری دامت براکات ہم ہوں گے اور بحیثیت متقلم مناظر میں رہوں گا اور مورین کا انتخاب بعد میں کیا جائے گا اور یقیناً اہل الحدیث کی جانب سے آپ ہی مناظر وہ متقلم رہیں گے آپ اپنے ساتھ اپنے مورین کو لائیے دس افراد میں جن کو لانا چاہیں لے کر آئیے اور جو کتابیں آپ کو لگ رہی ہیں آپ اس کو لے کر آئیے آپ کی قیام گاہ سے مناظرہ گاہ تک لانا اور مناظرہ گاہ سے آپ کی قیام گاہ تک لے جانا یہ ہمارے ذمہ ہے پندرہ تاریخ میں نے آپ کو دی ہے نومبر کی کہ یہ فقیر پندرہ تاریخ کو انشاءاللہ حیدر آباد کی سرزمین پر حاضر رہے گا جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کا دن ہے ظاہر سی بات ہے بعد نماز عشاء کا وقت یہ زیادہ موضوع ہے یہ آباد نماز جمعہ کا تو انشاءاللہ میں حیدر آباد میں حاضر رہوں گا اگر یہ تاریخ آپ کو منظور نہ ہو تو پھر بیس نومبر پچیس نومبر کے بعد جو تاریخ آپ دینا چاہیں دیں انشاءاللہ یہ فقیر حاضر رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے اور مسئلہ کی حق پر ثابت قدم رکھے آمین سم آمین بجاہ النبی القریم صلی اللہ علیہ وسلم